اس محجوب میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر ایک چپٹر باندھا ہے تبا تابعی ہوئی علی بن عثمان حجبیری ان کو تابعی نہیں مانتے تھے تبا تابعی مانتے تھے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چپٹر باندھا کشور محجوب میں اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھوڑ کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں ولی آزداللہ یہ جناب کشف المجوب میں لکھا ہوا ہے اچھا وہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ دھر کے اٹھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا تو اپنے استاد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بل وہ جڑا ہوا ہے ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو وہ ہے میں بیان تو کروں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لئے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چمار کریں گے سبحان اللہ سننے علیہ کے ساتھ ہیں سبحان اللہ دیکھو جی امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتنا بڑا کرنامہ کیا ولی آزداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب بیان کرنا امام انیفہ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا وہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں ان کی پہلے کوئی کتاب ہی ثابت کریں اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ مشکی ہونا ہے کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبر میں ہڑی ہیں ولی آزداللہ اہل سنت کے لمانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اہل احضی ایون اہل تشید سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پھلکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں کبر اتھر کے اندر موجود ہیں اور عقیدہ کیوں ہے وہ تو حدیث ہے اتنی زیادہ حدیث موجود ہیں اس ٹاپک تو اس قسم کا گستانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھائے گا تو میں اس پہ وہی بات کروں گا کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بخاری المسلم میں حدیث ہے یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ شیطانی خواب ہی ہے یہ گھڑا گیا ہے کس نے گھڑا بارل جو اب لکھ رہے ہیں اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں اس طریقے سے امام عریفہ رحمت اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے اب وہ پھر کہتے ہیں پھر آگے سے وقالت کرتے ہیں اور نہیں جی خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بداری کا اور ہوتا ہے استغلاللہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برطن جمع کر رہے ہیں آپ کا طورتہ مبارک جمع کر رہے ہیں آپ کی لاکھی مبارک جمع کر رہے ہیں تو یہ سندھ جمع کر رہے ہیں یہ خواب دکھایا جاتا ہے ماذا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے عقیدیں خراب کر رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ حضور کی ہڈیاں جمع کی جارہی ہیں قبر مبارک میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا ایمان موجود ہے ان کتابوں کو ریٹریف کر کے وہ آگ نہ لگا